اسلام آباد میں جو مندر بنانے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ مندر کا بنانا میرے نزدیک نظریہ پاکستان کو زبا کرنا ہے اور بیس لاکھ شہیدوں کے خون سے غداری ہے اور اس وقت جو کشمیری ہیں ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنا ہے ایک فیصد بھی اس کا کوئی جواز نہیں نہ شریع طور پر نہ آئینی طور پر جو پاکستان کا آئین ہے اس کے لحاظ سے بھی اور حالات حاضرہ میں جب اتنے مہینوں سے کشمیری جو ہیں وہ لاکھ ڈاؤن میں ہیں جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں اور ہمارے حکمران آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہیں دیکھ ہی نہیں رہے بس آدھا گھنٹہ احتجاج کر کے اور اقوام متحدہ میں تقریر کر کے اس کے بعد بھولی گئے ہیں کہ کشمیری ماں چیخ رہی ہیں بچے چیخ رہے ہیں خون بے رہا ہے تو انہیں ہوش کرنا چاہیے مندر کی طرف نہ جائیں کشمیر کے اندر کی طرف جائیں اور وہاں جا کے جھنڈا دلی پہ لہرائیں پھر کشمیر سے ہوتے ہوئے اس وقت سے ہم آج اس اجتماع کی وساطر سے حکومت کی اس تجویز کو اگر بنانے پہ مسر ہے تو ان کے اس اقدام کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ اگر حکومت کو سمجھ نہ آئی تو پھر اگلا اقدام بھی ہمیں کرنا پڑا تو انشاءاللہ اس کے لئے بھی نکلیں گے سارے تیار ہو تو یہ ہمارے بزرگوں نے تو مدینہ منورہ کی کالونی بنائی تھی اس لئے بچے نیزوں پہ اچھا لے گئے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مدینہ منورہ کی کالونی تو بنا لیں گے ہم اپنے دیش کے ہم مسجد تو بنا لیں گے پاکستان مسجد بنایا گیا تھا آج اس کو مندر بنا جا رہا ہے اس کی دارالہ حکومت میں شریعت متحرہ کے اندر کسی بھی اسلامی سلطنت میں کسی باطل مذہب کا کوئی عبادت خانہ کسی جہت کا بھی بنانے کی کوئی اجازت نہیں بلکہ بہت بڑا جرم ہے اور پہلے ہی یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلامی اصول جو ہیں اقلیتوں کے ان کو پسے پچھ ڈال کے اقلیتوں کو وہ کچھ دیا گیا ہے جو اکثریت کو بھی نہیں دیا گیا اور ان کے لیے اور ہر لحاظ سے بڑے بڑے خطرناک منصوبے جو شریعت اور پر بہت خطرناک ہیں وہ سب چھٹیاں ان کو دی گئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیس جو اسلام کا قلعہ ہے اپنے مقصد کے لحاظ سے اس کو مندر نہ بنایا جا اس کو مسجد ہی رہنے دیا جا ہی تو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ